موسیقی اسلام علیکم بیورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر سکس فور کی ایکسوزیشن کریں گے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا اور نہ ہم اس کے اقتدار اور اختیار کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں یہ دوسری چیز ہوگی جو کامن ہونی چاہیے اور ہے لیکن وہ اس کو اب یہ جو ہے کہ کسی کو شریک ٹھہرائیں یہ جو شرک ہے اس کو انہوں نے کس طرح بدلا شرک ہے اللہ کی کتاب اس کے ادر جو قوانین دیئے ہیں تو ان قوانین کی روح سے اپنا نظام بنانا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہ لے آنا اس کو قانون یا شریعت نہ بنا لینا تو انہوں نے یہ جو شرک تھا جو اصل شرک تھا کتاب اللہ کے مقابلے میں مذہبی پیشواؤں کی مقدس کتابیں ان کو تو انہوں نے قانونی حیثیت دے دی جو اصل شرک تھا وہ تو انہوں نے کر لیا اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ قبروں کو پوجھنا یا قبروں کے اوپر سجدہ کرنا یا مرے ہوئے جو بزرگ ہیں ان کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے اندازہ لگائیں کہ کس طرح انہوں نے اصل شرک کو چھپا دیا شرک کیا ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے مذہبی پیشواؤں کی اپنے اباؤ اجداد کی کوئی کتابیں لے آنا اپنے سلف سالحین کی ان کو دین بنا لینا دین بنا لینے سے مراد ہے اپنا نظام بنا لینا یہ ہے اصل شرک جو تمام مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے کون سا ملک ایسا ہے ایون انکلوننگ سعودی عرب کیا وہاں پر ایبسولوٹلی بوک آف اللہ کے تحت قوانین ہے نام استعمال ہو رہا ہے کتاب اللہ کا وہ تلاوت ہو رہی ہے کیرت ہو رہی ہے تراویوں میں نمازوں کے اندر عمل نہیں ہو رہا اس کے اوپر اس کے مطابق قانون نہیں بنایا جا رہا ریاست کا وہ نہیں کریں گے اگر اس کے مطابق یہ قانون بنا دیں ریاست کا تو پھر تو مذہب کی تمام وہ جو ریلیجس ایمپائر ہیں وہ تو دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں کولیپس کر جائیں سارا جیتنا بھی مذہب کا مفاد پرفتی کا نظام ہے سارا کا سارا کولیپس کر جائیں تو ان کی تو مفاد پرفتی ختم ہو کر رہ جائیں وہ کیوں ایسا کرنے لگے تو یہ ہے اصل شرک جو انہوں نے چھپا دیا اور کہا کہ شرک یہ ہے کہ مرے وہ لوگوں کو مدد کے لیے پکا رہا جائے یا ان کے نام کی کوئی چیز پکا کر وہ ان کا لنگر تقسیم کیا جائے یا ان کے مزاروں پر جا کر سجدہ کیا جائے ان کے سامنے گرگڑایا جائے منتیں مانی جائیں تو یہ ہے شرک یہ جہالت ہے یا شرک ہے تو بڑا چھوٹے درجے کا شرک ہے بنیادی شرک کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لے آنا جیسے یہ کہنا کہ کتاب و سنہ اب وہ سنہ جو ہے جو ان کی سنہ ہے نا جو ہر شرکے کی مختلف ہے اس کو کتاب اللہ کے مقابلے میں لے آئے یعنی وہ سنہ تو فارمولیٹ ہوئی نا پریشیہ کے اندر وہ روایات فارمولیٹ ہوئیں وضع کی گئیں پھر وہ کالا کالا رسول اللہ کی وہ لگا کے انہوں نے بیان کی اور کہا کہ یہ رسول کے اقوال ہیں تو اس کی روح سے انہوں نے جو کچھ بھی مذہب کی چیزیں بنائیں اپنی طرف سے وہ کہہ دیا کہ یہ سنت ہے یہ سنن ہے تو ان کو انہوں نے قانون بنایا اور کہا کہ قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں آتا یہ ہو گیا قرآن و سنہ یہ جو چیز ہے قرآن کے مقابلے میں وہ جو اپنی چیزیں بنا کے ان کو سنت رسول بنا کر لے کر آئے کیونکہ ایسے تو کسی نے قبول نہیں کرنی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر انہوں نے وہ اس کے برابر لے آئے قرآن کے صرف برابر نہیں لے آئے بلکہ قرآن سے بھی اوپر رکھ دیا کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس سنت کے بغیر سمجھ نہیں آتا اس لئے اس سنت جو ہے قرآن کے اوپر قاضی ہے سنت فیصلہ کرے گی حدیث فیصلہ کرے گی کہ قرآن کی کس آیت کے کیا میننگ ہے اس کی کیا تفسیر ہے جتنی بھی تفسیر ہیں تراجم ہیں وہ قرآن کی الفاظ کی روح سے نہیں ہیں بلکہ روایات کی روح سے ہیں یہ ہے اصل شرک اور تیسری چیز جس کے اوپر کامن ہونے کی بات کی جارہی ہے بلایا جارہا دعوت دی جارہی ہے وہ کیا ہے وَلَا يَتْتَخِذَ بَعْزُنَا بَعْزَنْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور نہ ہی ہم ایک دوسرے میں سے کسی انسان کو اللہ کے علاوہ رب بنائیں یہ ہے اس کا مانکہ کہ کوئی بھی انسان ہو وہ جیوز میں سے ہو وہ کرسچن میں سے ہو وہ عجمی مسلم میں سے ہو کوئی بھی ہو ان میں سے کسی بھی انسان کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں رب بنانے کا کیا مطلب ہے ان سے فتوے لینا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے وہ جو بتائیں ان کو مانتے چلے جانا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کتاب اللہ سے فیصلہ نہ لینا ان پیشواوں سے پریس سے فیصلہ لینا ان سے فتوے لینا ان کو مفتی کہنا مولانا کہنا ان کے ہر کام کو دین سمجھنا قانون سمجھنا ان کی بتائی ہوئے باتوں کو ریاست کی سطح کے اوپر مذہبی قانون کے طور پر نافذ کرنا کہ یہ شریعت ہے یہ فقہ ہے یہ اسلامی قانون ہے وہ اسلامی قانون نہیں ہے وہ ریلیجس لوہ ہے اسلامی قانون تو قرآن کے اندر ہے اس سے باہر نہیں ہے تو اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو ان کو رب بنا رہا ہے جن سے وہ فتوے لے رہے ہیں مسئلے پوچھ رہے ہیں جن سے وہ حلال اور حرام کی لسٹے لے رہے ہیں وہ ان کو خدا بنا رہے ہیں اور وہ ان کے خدا ہیں وہ کہتے بھی یہی ہیں مولانا وہ کہلواتے بھی یہی ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو مولا کہلوایا ہے تو وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں آتا ہے انتا مولانا فن سرنا اللہ ہی تمہارا مولا ہے تمہارا مددگار ہے تو انہوں نے ان کو اپنا مددگار بنایا اپنا مولا بنایا ان کو مولانا کہتے ہیں ان کو مفتی کہتے ہیں فتوے لیتے ہیں قرآن کریم اس کو شرک کہہ رہا ہے بنیادی شرک یہ چیزیں ہیں تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر آ جائیں کہ یہ چیزیں تو نہ کریں اربابم من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کو ارباب نہ بنا لیں ارباب اختیار ارباب اقتدار وہ چیز سیاسی ہو مذہبی ہو ان کو نہ بنا لیں اپنے مذہبی پیشواؤں کو مولانا نہ بنا لینا ان سے حرام اور حلال کے لینے کے لیے کہ یہ جائز ہے یہ نجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے اس قسم کے ان سے فتوے نہ لینے شروع کر دینا یہ ہے ان کو رب بنانا اور وہ ہی ہم کر رہے ہیں یہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اربابم من دون اللہ کا منہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانا کن کو بنایا انہوں نے ظاہر ہے وہ یا تو سیاسی لیڈر ہیں ان کے یا ان کے ریلیجس لیڈر ہیں دونوں آتے ہیں اس کے اندر سیاسی قائدین بھی اور مذہبی قائدین بھی مذہبی پیشوہ پریست وہ تو پہلے نمبر پہ آتے ہیں جو وہ کہیں گے یہ حلال ہے اس کو یہ حلال مانتے چلے جائیں گے جو وہ کہیں گے یہ حرام ہے اس کو وہ حرام مانتے چلے جائیں گے نکاح ہو طلاق ہو وراثت ہو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو وہ انہی سے پوچھیں گے سلات کیا ہے وہ انہی سے پوچھیں گے قرآن سے نہیں پوچھیں گے سیام کیا ہے وہ انہی سے پوچھیں گے قرآن سے نہیں پوچھیں گے تو وہ ان کے مولانا ہوئے نا ان کے اور بابم من دون اللہ ہوئے اللہ کے سوا ان کے رب تو انہوں نے مان لیا نا کہ وہ اللہ کے علاوہ ان کے رب ہیں یہ ہیں اور آگے یہ تین چیزیں کہیں نا اس کے بعد سنے قرآن کیا کہتا ہے پھر اگر وہ اس مصدقہ اصول اور قوانین سے پھر جائیں یہ جو تین چیزیں بتا رہے ہیں جو کامن ہونی چاہیے جس کے اوپر یہ آنی رہے کیونکہ ان کی ان کی مذہبی دکانداریاں ان کی مفاد پرستی ہیں جو ان کو آنے نیندیری اس طرح اگر یہ نہ کریں تو ان کی تو مفاد پرستی ختم ہو جائیں تو کہتا ہے کہ پھر اگر وہ اس مصدقہ اصول اور قوانین سے پھر جائیں یہ ہے فَإِن تَوَلُّو پھر جائیں فَقُولُشْحَدُو بِأَنَّا مُسْلِمُون تو تم کہہ دو کہ گوا رہو یقیناً ہم مسلمز ہیں ہم مسلمز ہیں کیا بطلب کہ صرف اللہ کے قوانین کے فرما بردار ہیں یہ ہوتا ہے مسلم کے معنی جو لوگ absolutely اللہ کے قوانین کے فرما بردار ہیں وہ مسلم ہیں جو اپنے اپنے فقوں کے اوپر چل رہے ہیں کہ ہم فلاں فقہ کے ہیں ہم فلاں مصلق کے ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ تو اس فقہ سے ان کا تعلق ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فقہ سے ہیں تو فقہ کے اندر تو جو قوانین ہیں وہ اللہ کے بنائے بنی ہوتے ہیں وہ تو فقہ کے جو بانی ہوتے ہیں ان کے بنائے ہوتے ہیں یہی تو بطرین شرک ہے اور وہ فقہ اسلامی مملکت میں رائی جائے ریلیجس لوگ کے طور پر تو یہ چیزیں قرآن کریم نے بتائیں اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بڑی ہی قابل غور آیت ہے یہ اس کو آپ ایک دفعہ سنا ہے نہیں سمجھائے گی دو تین دفعہ سنیں پھر قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ قرآن کریم کیا کیا رہا ہے شرک ہوتا کیا اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے جو ہم بغت رہے ہیں تو قرآن کریم کا اصول سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ